دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں چڑیا گھر دیکھا ہے کچھ لوگ تو آج بھی چڑیا کر جا کر الگ لگ طرح کی بڑے بڑے درندے دیکھنا کافی پسند کرتے ہیں ہم اگر زیادہ سے زیادہ کسی بڑے سائز کے جانور کو دیکھنا چاہیں تو لے دے کر بس ہاتھی ہی ملتا ہے لیکن ہماری زمین پر کروڑوں سال پہلے ایسے ایسے بھی جانور رہے ہیں کہ اگر جسمانی سائز کے حساب سے مقابلہ کیا جائے تو ہاتھی بھی ان کے سامنے ایک بلی سے زیادہ بڑا نہ لگے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے دست سب سے بڑے جانور دکھائیں گے جنہیں سائنس دانوں نے ان کے جسمانی حجم کی وجہ سے سب سے بڑا کہا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اگر آپ نے کبھی کن کجورہ دیکھا ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ اسی کا بڑا بھائی تھا اس انورٹی بریٹ کا نام آرٹھو پلیرا تھا اور یہ 8.2 فیٹ تک لمبا ہوتا تھا اس کی خوفناک شکل کے باوجود سائنٹس کے مطابق یہ ہر بھی ورس تھا جو صرف جنگلی پودے کھاتا تھا یہ زیادہ تر رین فورسٹ میں پائے جاتے تھے اور کسی بھی جانور کا آسانی سے شکار نہیں بنتے تھے اپنے سخت خال اور چمری کی وجہ سے آج تک کی سمندروں میں سب سے بڑی کارٹیلیجنس فش جو پائی گئی ہے وہ میگلیڈان ہے کچھ ایکسپرٹس کے مطابق میگلیڈان سمندروں پر ایک طرح سے راج کرتی تھی کیونکہ یہ 70 فیٹ لمبی بہت ہی خطرناک کارنیورس تھی جو کسی بھی بڑی سے بڑی مشلی یا سمندری جانور پر بڑے ہی ظالم طریقے سے حملہ کرتی تھی اس کا جبرہ 6.5 فٹ جتنا کھل جاتا تھا اور اس میں موجود 2500 سے زائد 7 انچ لمبے اور نکیلے داند کسی بھی جانور کو سیکنڈوں میں چیر پھار دیتے تھے چھوٹے سائز کی ویل مشلیاں یہ بغیر جبائی ہی نگل لیتی تھی بیگس سنیک سامپوں میں آج تک سب سے لمبا سامپ جو دریافت کیا گیا ہے اس کا نام ٹائٹائنا بوہ ہے یہ سامپ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ بڑے سے بڑے سائز کے مگرمچ کو ایک وقت میں آرام سے نکل جانا اور حضم کر لینا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نے اینکونڈا مووی سیریز دیکھی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اینکونڈا سامپ بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہاں اگر نہیں دیکھیں تو دیکھنا ضرور it's a good movie سیریز خیر ٹائٹائنا بوہ چھالیس ویٹ لمبا سامپ تھا اور اس کا وزن دھائی سو پاؤنڈ جتنا ہوتا تھا لگ بک چھے کروڑ سال پہلے تک یہ سامپ کولمبین رین فورس کے علاقے میں پائے جاتا تھا اور سائنٹس کے مطابق یہ سامپ زیادہ تر دریائی کھوڑے مگرمچ اور دوسرے بڑے سامپ کھاتا تھا جیسے کہ اینکونڈا وغیرہ بگسٹ فلائنگ انسیکٹ لگ بک تین کروڑ سال پہلے تک امریکہ میں سب سے بڑی فلائنگ انسیکٹ مگن ایروپیس پائی جاتی تھی یہ آج کے دور کے ڈریگن فلائی جیسی ہی ہوتی تھی لیکن اس کا سائز چوبیس انچ تک لمبا تھا زیادہ تر ہی کیڑے مکوڑے ہی کھاتی تھی اور دریاؤں اور جوڑوں کے کناروں پہ ہی پائی جاتی تھی بگسٹ لینڈ پریڈٹر زمین پر اب تک کا سب سے بڑا لینڈ پریڈٹر کا ٹائٹل سپائنسورس کا ہے لگ بک دس کروڑ سال پہلے یہ افریقہ کے علاقوں میں پائے جاتے تھے اور ان کا جسم چالیس سے پچاس فٹ لمبا اور ان کا وزن چھے سے ساٹھ ٹن کے درمیان ہوتا تھا یہ اپنے طاقتور جبڑے اور نکیلے دانتوں سے کافی بڑے سائز کے جانور کو بھی آرام سے دپوچ کر مار دیتے تھے بگسٹ لیونگ میمل زمین پر اب تک کا سب سے بڑے سائز کا میمل سمندروں میں موجود بلو ویل ہے بلو ویل کا سائز ایک سو پانچ فیٹ تک لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن نائنٹی ٹینز تک ہوتا ہے قدرتی طور سے اس کی لمبائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کا ویٹ اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے جو کہ اس کو تیز تیرنے میں کافی مدد دیتا ہے اگر سمندروں میں موجود تمام نسلوں کی ویلز کے ساتھ بھی اس کا کمپیرزن کیا جائے تو اپنے جسمانی حجم کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی ہے زمین پر موجود سب سے بڑے سائز کا جو میمل راہ ہے وہ پیرا سیراثیرئیم تھا پیرا سیراثیرئیم ہر بھی وورز تھے لیکن جس چیز نے سائنٹیسکون پر زیادہ تحقیق کرنے کے لیے ایک طرح سے کائل کیا وہ اس کا پانچ فٹ لمبا انتہائی سخت سر تھا پیرا سیراثیرئیم کا قد تیس فٹ لمبا اور پچیس فٹ انچا ہوتا تھا اور یہ جانور باقی جانور سے زیادہ تر الگ رہنا ہی پسند کرتے تھے آج کے دور میں سب سے بڑے سائز کا اڑنے والا پرندرہ وانڈرنگ البرٹ روس ہے جس کا ونگ سپین 12 فٹ تک ہوتا ہے لیکن لگ بگ 7 کروڑ سال پہلے نورتھ امریکہ کے آسمانوں میں قویڈزل کوٹلس پرواز کیا کرتے تھے جن کا ونگ سپین 36 فٹ تک لمبا ہوتا تھا 2002 میں ہی اس پرندے کی دریافت ہوئی تھی اور بنسبت باقی اڑنے والے پرندوں کے اس کی کھوپڑی سب سے زیادہ سخت ہوا کرتی تھی لیکن کھوپڑی سے زیادہ مضبوط اس کی لمبی چونچ ہوتی تھی جس میں دانت نہیں ہوتے تھے یہ اپنے شکار کو چبانے کی بجائے ثابت نکلتا تھا سائنس دانوں کی تحقیق کے حساب سے اب تک ہماری زمین پر سب سے بڑے سائز کا جو جانور راہ ہے وہ ایمفی کوئلیس تھا یہ ڈائنسور لگ بگ 200 فٹ لمبا اور 33 فٹ اونچا تھا اور اس کا وزن 120 ٹن ہوتا تھا زرافے کی طرح اس کی گردن بہت لمبی ہوتی تھی جس کے انڈ پر باقی جسم کے مقابلے میں چھوٹا سا سر تھا یہ ڈائنسور ہر بھی فورس تھے اور جھنڈ میں رہنا پسند کرتے تھے اپنے جسمانی ہجم کی وجہ سے یہ چھوٹے موٹے پریڈیٹرز کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر آرام سے مار دیتے تھے ویسے جراسک پارک مووی سیریز میں ڈائنسورز کو بہت اچھے سے دکھائے گیا ہے اگر آپ مزید ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جراسک پارک مووی سیریز ضرور دیکھیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ